پچھلے برس کرونا وائرس کی ہاتھوں انتقال کر جانے والے جامعہ بینوریا کراچی کے محتمیم اور معروف عالم دین مفتی محمد نعیم کے بینک اکاؤنٹس میں پانچ ارب روپے سے زائد رقم موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف تب ہوا جب مفتی نعیم کے ایک بیٹے نے وراست کے انتقال اور جائیدات کی تقسیم کے لیے عدالت سے رجوع کیا مفتی محمد نعیم کی موت کے بعد ان کی اولاد کے درمیان والد کے اساسوں کی تقسیم کا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا جس کے بعد ایک بیٹے نے عدالت سے رجوع کیا جب عدالت نے مفتی محمد نعیم کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی تو پتہ چلا کہ ان کے مختلف بینکوں میں پانچ ارب چونٹیس کروڑ چودہ لاکھ ستائیس ہزار ایک سو سنتالیس روپے کی نقد رکوم موجود ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ مفتی نعیم نے جامعہ بنوریا کے نام پر الائٹ بینک میں ایک اور فیصل بینک میں تین الہدہ الہدہ اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے جن میں پانچ ارب روپے سے زائد کی رکوم موجود ہیں اس لیے اساسوں کے بٹوارے کو لے کر ان کی اولاد کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئی اور جائیدات میں حصے کے حصول کی خاطر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا واضح رہے کہ مفتی نعیم 29 یون دوہزار اکیس کو کرونا وائرس سے متاثر ہو کر انتقال کر گئے تھے ان کے ہر حکومت اور جماعت کے ساتھ مضبوط سیاسی مراسم برقرار رہے تاہم اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر مفتی محمد نعیم کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی مفتی نعیم 1958 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن گئے جہاں سے وہ 1989 میں فارغ تحصیل ہوئے تعلیم مکمل ہونے کے بعد سولہ سال تک انہوں نے جامعہ بنوریہ میں بطور استاد خدمات انجام دی بعد میں ان کے والد قاری عبدالحلیم جامعہ بنوریہ عالمیہ کا قیام عمل میں لائے جس کے وہ آخری وقت تک محتمیم تھے کراچی سائٹ ایریا میں بارہ اکڑ ارازی پر قائم ان کے جامعہ بنوریہ نامی مدرسے کا شمار پاکستان کے بڑے دینی مدارس میں ہوتا ہے اس مدرسے کے وجود میں آنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے آج گل جہاں جامعہ بنوریہ قائم ہے یہ در حقیقت نشات میلز کی لیبر کالونی تھی ظلفکار علی بھٹو مرہوم نے اپنے دور میں ہر بڑی فیکٹری اور میل کے لیے لازمی قانون بنایا تھا کہ وہ اپنے مزدوروں کی رہائش کے لیے کالونیاں بنائے اس کے لیے حکومت نے انہیں جگہیں مہیا کی تھی لیکن اس شرط پر کہ میل مالکان یہ جگہیں فروخت نہیں کریں گے یہ ایک اچھی بڑی کالونی تھی جہاں رہائش بزیر مزدوروں نے نماز کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد خود ہی بنا لی تھی اس دوران نشات میل بند ہو چکی تھی مفتی محمد نعیم نے جب اس مسجد کی خستحالی اور ویرانی دیکھی تو ان کے مالکان سے بات کر کے یہ جگہ حاصل کر لی مسجد کی چار دیواری نہیں تھی مسجد بھی خستحال تھی انہوں نے اسے نماز کے قابل بنایا مسجد کے سامنے تھوڑی خالی جگہ تھی جہاں آج کل دفاتر ہیں وہاں دو کمروں کی بنیاد ڈالی اور اس طرح یہاں جامعہ بنوریا کی بنیاد رکھی گئی یہ انیس سو اسی کا زمانہ تھا اس طرح سٹار کالونی کا مدرسہ یہاں منتقل کر دیا گیا اس مدرسے میں تعلیم کے حصول کے لیے آنے والے طلبہ کا تعلق امریکہ برطانیہ چین سمیت افریقی ممالک سے ہے یہاں طلبہ اور طالبات کی رہائش کا بھی بندوبیس ہے مفتی نعیم سات جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن شرع مقامات نماز مدلل اور دیگر کتب کے مصنف تھے اور وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے متحرک رکن بھی تھے پاکستان کی نساب ساسی کا معاملہ ہو یا ریجسٹریشن کا وہ ہر ایسی تحریک میں پیش پیش رہے تاہم جس سوال کا جواب نہیں مل رہا وہ یہ ہے کہ مفتی نعیم کے بینک ایکاؤنٹس میں پانچ عرب روپے سے زائد کی رقم آخر کہاں سے آئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا